عمرہ مہنگا ہو چکا ہے ہوتل مہنگے ہو چکے ہیں مگر کیوں ہو چکے ہیں کافی زیادہ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سر عمرہ مہنگا کیوں ہو چکا ہے کیونکہ پہلے عمرہ سستہ ہوا تھا پہلے ذلہج کے آخر پہ عمرہ مہنگا تھا محرم میں عمرہ مہنگا تھا پھر جب سعودی ائرلائن نے 50% ٹکٹ پہ پرموشن نکالی ہے ڈسکاؤنٹ دیا ہے عمرہ سستہ ہو چکا ہے لیکن سپیسیفک لوگوں کے لیے ہوا ہے جنہوں نے ٹکٹس اوی اس کے بعد آپ پرموشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے سب سے جو مین چیز عمرہ مہنگا ہونے کی ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کو اس سے پہلے کسی بھی چینل سے نہیں میری ہوگی جب آپ مدینہ شریف میں جاتے تھے مدینہ شریف میں جنت البکی والی سائر پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے لوگ اب سستے ہوتل لینے کے لیے کیا کرتے تھے بنگالی محلے والی سائر پہ چلے جاتے تھے وہاں آپ کو ستر اسی ریال کا پورا روم مل جاتا تھا جس میں تین چار یا پانچ ب سائٹ لگے ہوتے تھے اب سعودی گورمنٹ نے وہ تمام طرح ایریا ڈیمولش کر دیا ہے وہ تمام طرح بیلڈنگز گرائی جا رہی ہیں کیونکہ وہ خستہ حالت بیلڈنگز تھی اتنے اچھے ایریا نہیں تھے اب وہاں پہ بڑے بڑے ہوتل بنانے کی تیاری شروع ہے اس لیے اس ایریا میں اب آپ کو ہوتل نہیں ملیں گے تو تمام طرح عمرہ ظاہرین کا جو روڈ ہے وہ اب ظاہر ہے سستی سائر پہ جائے گا تو وہ بلال مسجد والی سائر پہ اب جا رہا ہے مد بلال مسجد کے قریب اب آپ کو سستے ہوتل مل رہے ہیں یہ بھی اتنے سستے نہیں ہیں تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے ڈیڑھ سو ریال تک آپ کو روم مل رہا ہے کیونکہ جتنے لوگوں نے بنگالی محلے والی سائیڈ پہ بھوکنگ کروانی تھی ہوتل کی وہ لوڈ اہدر آ گیا اور اس سائیڈ پہ آپ کو ہوتل مہنگے ملیں گے تو عمرہ بھی مہنگا ہوگا ہوتل بھی مہنگے ہوگے اس کی کوسٹ ایٹومیٹکلی بڑھ جائے گی دوسرا ٹریول ایجنٹ بھی بوکنگ جو ہوتل کی کر رہے ہیں وہ زیادہ تار بلال مسجد والی سائیڈ پہ ہی کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک سجیشن دوں گا کہ آپ مین روڈ پر مین بزار پر مت جا کر ہوتل ڈونڈا کریں اور خریدہ کریں آپ اس طرح کیا کریں کہ ان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اس کے اندر گوش جایا کریں پیچھے گلیوں میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو ہوتل سستے مل جائیں گے اور بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہاں پہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں نا آپ کو ت چاس پرسنٹ تک سستہ کھانا ملتا ہے کوالٹی میار وہی ہوتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہوتل کے قرائے کم ہیں تو آپ کو کھانا بھی سستہ ملتا ہے فار اگر آپ نے بیس ریال کا کھانا مین سے کھانا ہے تو وہی آپ کو تقریباً دس سے بارہ ریال کا کھانا پیچھے تنگ گلیوں میں مل جاتا ہے تو آپ کو ڈبل بینیفٹ حاصل ہوگا ایک آپ کو سستہ کھانا ملا ایک سستہ ہوتل ملا باقی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی آپ مدینہ شریف کے گیٹ سے باہر نک ہی حاصل کر سکتے ہیں جو میڈل مین ہے وہ لوگ حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ان ہوتلز کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ تقریباً اسی ہزار پاکستانی کرنسی سے لے کر ایک لاکھ روپے تک ہوتا ہے ابھی وہ بھی بڑھنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکس بھی آپ کو ایکسٹر ساتھ پے کرنا پڑتا ہے اسی طرح جو بڑے بڑے فور سٹار فائل سٹار ہوتل ہیں مدینہ شریف کے ساتھ ہی ان میں دارو المدینہ ہوتل ہے دارو تقوی ہوتل ہے ہیلٹن مدینہ ہوتل ہے اور سویس انٹرنیشنل ہوتل وغیرہ شامل ہیں دوسرا اگر آپ نے سستے ہوتل حاصل کرنے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ مرکزیہ سے باہر جا کر ہوتل لیں وہاں پہ آپ کو سستہ ملے گا مرکزیہ کے اندر رہائشے کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے تھوڑا سا محنت آپ کو کرنی پڑے گی دوسرا مکہ اور مدینہ پاک میں جو ہوتل مالکان کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ستمبر دوزار ت اسے ہوتلوں کے کرائے بڑھانے جا رہے ہیں آپ دیکھئے گا کہ چند ہی دینوں کے اندر ہوتل کے کرائے بڑھ جائیں گے ٹریول ایجنٹ آپ کو ابھی جو پیکج ہوتل کا دے رہے ہیں وہ انکریز ہونے والا ہے تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہوتل مالکان خود کرائے بڑھانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا عمرہ بہنگا ہونے جا رہا ہے جو لوگ عمرہ پر جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بائی ڈیفال تھی ان کو عمرہ ویزا کے اندر ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے جو آپ کو جدہ سے م مکہ پار یہاں سے مدینہ اور واپس مکہ اور پھر ائرپورٹ تک لے کر جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں پہ ٹریول کرنا ہے تو میری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ سعودی گورنمنٹ کی جو بسیں ہیں جس کو سپکو بولتے ہیں آپ وہاں سے ٹریول کریں وہاں آپ کو دو تین چار ریال میں سستی ترین آپ کو ٹریول ملتی ہے اور آپ بہت زیادہ زیارات ان گورنمنٹ بسوں پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایکسپینس تھوڑا سا کم ہو دوسرا کافی دوستوں نے پوچھا تھ کہ ہم عمرہ پر کتنے ریال لے کر جائیں پہلے تو ہزار ریال کافی ہوتا تھا ابھی میں آپ کو سجیشن دوں گا اگر آپ نے کمپلیٹ پیکج ٹریول ایجنٹ سے حاصل کر لیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ پندرہ سو ریال ساتھ لازمی لے کر جائیں یہ بھی زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے قریباً ایک لاکھ دس ہزار روپے پاکستانی کرنسی میں بنے گا کیونکہ جو سعودی ربیہ کی اس وقت کرنسی ریٹ چل رہا ہے وہ آلموسٹ ایٹی ٹو روپیز کے ایک چل رہا ہے یہ اماؤنٹ بڑی نہیں ہے اس میں آپ صرف وہاں پہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں تھوڑی بہت شاپنگ کر سکتے ہیں شاپنگ سے مراد تسبیح ٹوپیاں کوئی آپ نے ابھی زمزم خریدنا ہے اس ٹائپ کے کوئی گفٹ جو گھر چھوٹے لے کر آتے ہیں باقی ادروائز آپ کی اپنی افورڈی بیلٹی ہے کہ جتنا آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے اتنا ہی آپ زیادہ شاپنگ کر سکتے ہیں لوگ تو ایک دن میں ایک ایک لاکھ روپے کی بھی شاپنگ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں عبادت کی نیت سے گئے ہیں تو آپ اپنا عبادت پر فوکس رکھئے زیادہ سے زیادہ درود و سلام بیجئے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھئے اور زیارات لازمی کرئے تاکہ آپ کا مقصد پورا ہو سکے شاپنگ تو بندہ پھر بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے سستی شاپنگ بھی کرنی ہے تو وہ بھی مسجد بلال کے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی سستہ بزار ہے وہاں سے بھی آپ کو اچھی اور کوارٹی والی چی چیزیں سستے داموں میں مل جاتی ہے کیونکہ ایک سمپل سا کونسپٹ ہے کہ دنیا میں کسی بھی آپ جگہ پہ چلے جائیں جو مین جگہ پہ ہوتل ہوں گے ان کے رینٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایکسپینس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو چیز بھی مہنگی ملتی ہے اور وہی چیزیں آپ کو جہاں پہ رینٹ کم ہوتا ہے تھوڑا سا بیک ایریا میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ سستی ملتی ہیں اور اگر آپ ان سستے ایریا سے چیز خریدتے ہیں تو تقریباً آپ کو چالی سے پچاس پٹسنٹ تک کا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے امید ہے یونیک قسم کی معلوماتی نئی معلوماتی جو بھی آپ کے دوست رشتے دار جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جانے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آر رکھ لیں تاکہ نئی سے نئی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے ایلیٹ ساکیب یوٹیوب اور فیس بک چینل کو اجازت د دیجئے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے اور ایک جنے قسم کی نئی معلومات کے ساتھ آپ تک ویڈیو لے کر آؤں گا اور آپ کو اس ویڈیو میں دو بڑی خوشکبریاں بھی سناؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ